بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب علیہ السلام نبی کریم صدر صلی اللہ علیہ السلام بہمبر آئے ہیں ان میں سے چند کے ذکر بیان کیے گئے ہیں ان کی اوسام بیان کیے گئے ہیں لیکن بڑی سفصیل کے ساتھ جن انبیاء کا ذکر آیا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جوڑا ہے تب سے زیادہ ذکر پر قرآن کیا ہے ایک سوال آپ نے ہمیں کیا کہ اس کی کیا ہو جائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے بار بارا ایک مقبل صورت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے آخری بارے کے سبتوں میں بھی بات سبتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کا سکر بھی آئے ہیں اس کی وجہ بہت آسان سی بات سے ذکران مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی مل گیا اور اس بنی اسرائیل کو اللہ تعالی اس کے آمار کی روزن میں بہت بہت سے زمین موجودہ حالات کے بحثنظر میں کہہ رہا ہوں اور سادس احفاظ میں آخر کھا بنی اسرائیل کو اپنے اس محام پر جس کو محامیں اسمت کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت کو جس سے ہم نے تمہیں سرفراز کیا تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ میں ہم کہہ رہے ہیں اس سے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل اور ہم نے تمہیں ایک عظیم نعمت سے سرفراز کیا آپ سنیے اگر آپ اتدائی دور میں سورہ بھولا کا تفسی سے مدائلہ کرتے ہیں تو پر دوسرے بھکو سے ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور اس تذکرے کے در جہاں ان کے محام اور مرتبے کی بات ہے وہی ان کے زوائیل کی بات بھی ہم نے اس لیے کہ اللہ فیالا کو کسی قوم سے ذاتی محبت نہیں ہوتی اور سے سما تکرہ اللہ کو اپنے سنتوں سے محبت ہوتی اپنے سمجھ جائیے کہ بھیجے ہوئے دین سے محبت ہوتی اور جو قوم دین پر چلتی ہے اللہ تعالیٰ اسر فراز وعدہ جو اسر سے ہر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسر مکان یہی وہ چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفسینی تذکرے کے اندر ہمارے ساتھ دیا کہ بنی سرائی اٹھتے موچھے وہاں پر سفراز کیا گیا اور انہیں ترہ ترہ کی نعمتیاں تاکی گئی کسی امت پر منو سلوہ نہیں آیا سوائے بنی سرائی یعنی کھانا بند کے جنت سے آرہا تو کتنی بڑی اس کا مقام کوئی میمان آتا ہے اور آدمی اس کے لئے اچھی چیزیں بناتا ہے تو اس کے لئے عزاز کی بات بنی سرائی نے جب مانگا کہ ہم تھک چکے ہیں یہ کھانوں سے اور ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے تو اللہ تعالی نے جنت سے منو سنوہ بھی دیا لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ چیزیں مل جاتی تو وہ شکر بجالا بشکرولی والا تکرول جب میرا شکر بجالا میری نافرمندہ نعمت نے جب آتی ہیں تو آدمی اگر چھپنے لگتا ہے تو نعمت کے آن پرستے اور اگر آدمی آکڑنے لگتا ہے تو نعمت نے چھین لیا وہی ہوا بنی سرائی کے والد انہیں پیرون کی ملامی سے نجات کی انہیں اونچے مقام پر اللہ نے پائز کیا منو سلوہ کا تذکرہ ان کے پاس آیا اور قرض کہ وہ ساری نعمت اللہ تعالی نے کی ہوئے ایک بڑی نعمت ہے بہت نعمت بھی ہے وہ ان کے لئے آجمائی ہوئی ہے وہ نعمت یہ کہ اللہ تعالی نے جتنے نبی بنی سرائی کے مموس کیے کسی اور خوم کے درمیان پر اتنے نبی نہیں دیتے یہ بڑی اللہ کی بڑی نعمت اور اس قوم کی بڑی برپسی تھی کہ جتنی انبیاء کو مدی اسرائیل نے خاصی کیا کسی اور نے خاصی نہیں اسی لئے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کا ذکر ہوں اب آتا ہوں اس نبتے پر یہ آخری کا ذکر تفصیل سے بیان کیوں کیا گیا جیسے آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں امت مسلمان ہے امت محکومہ ہے امت بست ہے وقدانی کا جانلا وہ امت مسلمان ویبونا رسول والی تفصیل میں جانے کا مقا نہیں ہے کہ انتم خیران امت ان اخریہ کے لئے ناس تامونا بالماؤن کی وطن ہونا نلون ترک اومنون باللہ کس کے وقت میں امت امت اور دھلائی والی امت اللہ کی جمع یہ سب ازازار آپ کے ہیں آپ سے بڑا امت اس مقام پر فائز کرنے سے تہلے ہم میں یہاں کڑا کیا گیا اور امت میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں خواتین تو اس پردے میں کڑا کیا گیا ان کے سامنے قرآن مجلس کو لے بخرا سے لے کر استطاق تک چگہ 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 بنی سرائیم میں تذکرہ کرتا اس لیے کہ بنی سرائیم اس مقام سے گرا دیئے گئے اللہ کی زلت اور مسکنت پر تاریخ میں اور وہ مقام محرور سے گرا دیئے گئے یہی وجہ ہے کہ ایک امت جو کھڑی ہوئی تھی جس کو امامت کے مقام پر فائز کرنا تھا اس کو یہ بتانا دی تھا کہ تمہار سے پہلے کی امت کیوں زوال کشی گا اور پھر دوراتا ہوں امت مسلمان جسے وہ منصب امامت دیا گیا یا دیا جانے والا تھا جو بنی سرائیم کے حصے میں آیا تھا اس سے پہلے اللہ نے بنی سرائیم کے سارے تذکرے ان کے سامنے لگتے ہیں اور ان نے بتا دیا کہ ہم نے اماما قیادت سیادت ان سے کیوں چھین لی تھی جب ہم نے ان کے وارے میں کہا کہ یا بنی سرائیم اسکر نعمت اللہ دیا نمت وہ انی تذر تک من العالمین کہ تمہیں ہم نے اور کچھا اور مقامت کیا اور سارے عالم پر تمہیں فضلت دی اس کے چندھی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذلت اور مثلا دور پر تاریخ ہوئی وہ اللہ کی دربازت حذکار دیئے گئے یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنی بھی ضرورت ہے کہ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو بڑی تصصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ ملکتہ ہے یا وہ محام ہے جہاں پر ایک قوم منصب اختلافت سے اتاری جا رہی ہے اور دوسری قوم کو منصب امامت کا فائز کیا جا رہا ہے یہ ہے نقطہ تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیون اتارا گیا تھا اور کیون اللہ تعالیٰ نے عظمت سے ذلت کی طرح کو اسفل السابرین کی حضرت آفی کر دیا بات میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا دوسرا میرا محمود اس کے بعد آئے گا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا بڑی تفسیر کے ساتھ کتاب میں تذکر رکھ رکھ ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے امت محمد یا کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون کون سے خرالیاں تھی جو پلیس یوائی نے قیدہ ہو گئی اس تفسیر پران مجید محمد پر ذکر اس میں ایک ذکر تو یہ ہے کہ انہوں نے عہد کی پامند نہیں جو اللہ صلی اللہ سے عہد بانا تھا اس کو توڑ دیا دوسری طرح انہوں نے اللہ کے پہلا مرو کو خاصی کر دیا یہ بہت بڑا جنگ تھا تیسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہی کا اتحاد کیا جو اللہ کے فیصلے تھے اس کے اوپر ناخوشی کا انہوں نے اتحاد کیا اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایک مدد کے بعد جب یہ بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ قوم صدر میں نہیں ہے اس کو مقام سے دکھا اب یہاں ایک آئیر کا بہت 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 سنی اللہ کے لئے کوئی بہت بڑے مانے نہیں رکھتے ایک خوم کو ہٹا گئے دوسری خوم کو لانا کوئی بہت زیاد اللہ نہیں کل فیاد کم کی بہت بہت سنی اگر تم نے ہماری آیات سے رو گردان ایور تھی تو پھر میں گئی سی خوم کو کھانی ہو جو تمہاری طرح ہو یہ وہ بور رائے جس دونوں گلیوں کے درمیان اقوام گرنش کرتے رہتے سنی یہ سستی کی طرف سے اعلان ہماری آیات بردان بڑھتی تو ہمیں ایسی خوم کو اٹھائیں گے جو تمہاری خدم اللہ کرتے بنی اسرائی اقاضی میں یہ آگ کسی زمانے میں آز و سم تھے انہ زیر زبر کر دیا گیا کبھی بڑی تفسیر کے ساتھ خوم سوالے کا ذکر بھی ہمارے مجید کرتے یہ کہانی نہیں ہے حد کہ خدا کی خطر کہانی نہیں یہ آیات کیا لاتا ہے زمین پر یوانت ہوا ہے جب قوموں کا اجتماعی زمین مر جاتا ہے ظلم ہو خومیں دیکھ رہی میرے کیا کرتا ہے ان کا مسئلہ ہے جب قوموں کا اجتماعی زمین مر جاتا ہے تو آپ پڑھئے حضرت صالح کی قوم کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا فوق کیا جب انہوں نے موٹ کی نمح کیا ان میں ایک شریع راز میں اٹھا اس نے اس کی ٹانگیں ٹاڑا ہوئی اور موٹ بھی شریف کر دی گئے سالح موٹ بیٹھی ہوئی ہے کچھ ہس رہی ہے رو رہی ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ظالم کا ہاتھ پھر آپ سنی ہے اس کے بعد قرآن مجد کے اندر اس وائس نے کا ذکر آتا ہے مولانا موضی تفسیر کی حضرت فرماتے ہوں جب لوگوں نے سوال کیا ظلم تو ایک آدمی نہیں کیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قوم کو چون سزا دی گئی ایک زور کی آواز آئی اور دیتے ہی دیکھتے ساری قوم تل پٹ کر رکھ دی گئی مولانا موضی در عمر فرماتے ہیں پوری قوم کو اس لیے سزا دی گئی جب زیادت بھی ہو رہی تھی ساری علیہ السلام کی ممکنی پر یہ قوم تماشا ہی اور سزا میں بخالہ نے حضر روشنی میں آپ سے بات دماؤ جب چالے علیہ السلام کی اونٹ نکو ظالب ماں بہے سے یہ قوم تھی یہ وہ ظالب کا حق پکڑ سکتی تھی اس کو روچ سکتی تھی آواز رکھا سکتی تھی لیکن آواز رکھائی نہ روکی نہ نچا پھر اللہ سارا نے کہا کہ نہیں ظلم کرنے والا بھی اور ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھنے والا بھی اس فلسط ایک زد میں آتا ہے جس کو قرآن مجید بار ہا بیان کرتا ہے کہ ایک زور کی آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی تل اللہ تعالیٰ کو بہت سنی آخر یاد اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے والد دن کی فکر نہیں ہم کو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا کیا ہوتا لیکن اللہ کو فکر نہیں ہے اس کو اپنے کسی عمل کے بارے میں جواب دینا نہیں ہے کسی کو وَلَا يَخَافُ عُبَا عُبَا کہتے ہیں آنے والے دن کو يَخَاف رہتے ہیں خوف کو لا کہتے ہیں نہیں کو اللہ کو نہیں ہے کو خوف کل کسی سے کیا بات کون پوچھے گا کہ ہم نے کیوں کیا تھا اس کی جلال میں کون آواز اکھا سکھے گا بات میں یہاں پر اس لئے کہ رہا ہا یہ تحصیل ہے کہ قرآن مجی جب انبیاء تذکرے کرتا ہے تو اس کے مقاسد ہوتے ہیں جیسے رفیم نے کہا کہ محرم محیونہ جب محرم محرم کہا جاتا ہے جس سے حسن امی کیلن دلتی شروعات ہوتی بلکہ ہجرت کے محیونی کی یاد دلاتا ہے محرم محیونہ اس اللہ اس لئے ہمارے درمیان میں جو ایمان کی تاز گی ہے اس کے ادر جلا پیغام دیتا ہے رمضان کا محیونہ آتا ہے پیغام دیتا ہے شاہر رمضان اللہ زی انددہ فی القرآن ایک پیغام دیتا ہے یہ محیونہ کون سا محیونہ ہے یہ محیونہ کون سا یا ایون لذین آمن خوفی والے کسی آمن خوفی والے لذین من خبل کلا آج تکون ایسی طرح ہر مہینہ ہمارے لئے ایک پیغام لے کر آتا ہے چاہے شعبان ہو یا رمضان ہو یا شقبان ہو یا محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات یا محمد بات بھی کہ یہ ماہ زل اسلامی کیلنڈر کا باروہ مہینہ ہے جس پر یہ تقویم کا اختتام ہوتا تقویم کا اختتام اس وقت ایک بات یا رہتی کسی زمانے میں شاید آزدی سے پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑا تاریخ تھا اور سے سنیے خواتین تم بھی سنیے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی تاریخ سے واحد کرائی جہاں تک مدرسوں کی بات ہے مدرسوں کی حالت تو یہ ہے کہ گلا تو گھونڈ بیا مدرس تیرا کہاں سے آئے کی صدا اللہ 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 وہاں سے کوئی انسانیت کے کارخانے نہیں رہے کہ وہاں کوئی چیز بنے لیکن آپ اپنی گود کو مسلمان بنائی آپ اپنے بچوں کو مسلمان بنائی آپ اپنی تاریخ کو بچوں میں منتظر کی دیئے کیونکہ یہ کام مدرس والے نہیں کر رہے یہ کام آپ کو کر نہ ہوگا آپ کو راتوں میں کہانیاں سنانی ہوگی تاریخ بن زیاد کی سانس بن ابی وحف کی حضرت عفیج سدیخ کی یہ کام مدرسے نہیں کر رہے یہ کام آپ کو کرنا ہوگی اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو اس بچے کے اوپر جو اثرات ہیں وہ بہت فراب مرد بھی ہوں گے کیونکہ مات کی گوز بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے آپ نے سنا بہت تذکرے میں آتا رہا ہو اور وہ یہ کہ سری نگا پٹن کے شہزار تھے ساس آٹھ سال کی عمر تھی اپنے مہل کے نیچے شیر کے بچے سے لڑ رہے اور لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ انہوں نے شیر کے بچے پچھار رہیا اور بیٹھ تھے اوپر والا ہی منظر پر ان کے والد حیدر علی بیٹھ تھے اور ان کی واضح حید انہیسا بھی معمول حیدر علی نے کہا کہ ملکہ میرا بیمو کتنا محضور ہے خواتین خانس پر پر سنے آگا میرا بیمو کتنا محضور ہے کو جرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا یہ میرے خون کا کمال یہ میرے خون کا کمال محضور 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 انہیسا نے جواب دیا صاحب عالم یاد کہ خون کا نہیں میرے جود کا کمال مجھے یاد نہیں ہوتا کہ میں نے بیور بیور سو ہو پر ٹیپ کو دودھ بلایا بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں بچے کہاں پر بریش پاتے ہیں ماں کی گودے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے جب وہ گودے میران ہو جاتی ہے تو خون بان ہو جاتے ہیں کوئی اچھے آدمی اس پہ نہیں آتے نہ طالب بن دیاد آتے ہیں نہ محمد بن فرانسیم آتے ہیں نہ محمد غزن بی آتے ہیں اور نہ کوئی اور لوگ آتے ہیں جو انہوں نے دنیا میں کا قرآن میں انجام کی بات تذکرت آئی تھی بہت ہی کر سکتے تو سمجھ جائیے کہ اس ملک کے اندر ہندوستان میں مسلمان کا مستقبل بڑا تاریخ ہے اس لیے کہ یہ خوم جو آپ کی گود میں ہیں یہی ہندوستان کا مستقبل ہے یہی اسلام کا مستقبل ہے ہندوستان میں اگر آپ ان کو تعلیم نہیں لیں گے تربیت نہیں کریں گے انہیں بتائیں نہیں جیسے اللہ اگر آپ کے والد نے ایک بات ان سے کہا تھا کہ اے اگر آپ تم قرآن اس طرح پڑھو یا میرے کئی تھائی موجیوں ہیں میں ان سے کہتا جواب مل دیجئے لیکن اپنے آپ سے ضرور پوچھئے جواب دیجئے مجھے لیکن اپنے آپ سے ضرور پوچھئے اللہ ملچم پہ تربیت کبھی بتا ہے ان تو یہ قرآن صرف دلاوت کی کتاب نہیں یہ کتاب مخلاف ہیں یہ صرف شیطان بھگانے کی کتاب نہیں ہے یہ انسانی زندگی کے سوارنے کی کتاب یہ وہ کتاب ہے کہ اگر یہ کتاب کسی پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ کتاب آپ کے اگرم رکھی ہوئی ہے انتظار میں ہے کہ آپ کولینیو سے اس کتاب کو انتظار ماہ ربضان کی آمد کا جو کتاب روز پڑھنے کے لئے دی جی گئی تھی آپ نے سال میں ایک مندبہ کے جو خون میں اپنے بھیجے ہوئے رب کے بیرام پر ظلم کرتی ہے کبھی مان کی جی مجھے بہت سوچی بیرام کبھی دنیا میں سر فراد نہیں ہوں انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا اسے جزدانوں کے اندر بن کر دی رکھ کیا اسے لوگوں تک نہیں پہنچا اسے نہ خود پڑھ لوگوں تک پڑھنے کے لیے دیا نہ خود عمل کیا نہ اپنے اولاد کو عمل کرنے پر آمد کیا پھر آخر کتاب آئی کیس دی تھی کتاب تو اس کام کے لیے تو بات سبر رہی تھی کہ اس وقت موجودہ حالات کے اندر تعلیم اور تربیت کی جنہ خط بات ہے وہ یہ کہ والدین کی بنیان دی اور اندرین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس سانچے کے اندر تھالے جس کی تعلیم اسلام میں دیتا پتواروں کو خود ملا ہونے توڑا ہو اس کشفی کے ہم در کو پھر شک ہو ہے کہ کیا ہو گا ہم کیا شکایت کریں گے یوگی سے ہم کیا شکایت کریں گے مودی سے جبکہ خود مائے جو ہے اپنے بچوں کو اس کتاب کی نہ تعلیم دیتا ہوں نہ تقرار تھا کہ یہ کتاب اور اس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کی ساری چیزیں اپنی آنے والی نسلی اپنی موجودہ نسل کے سامنے لگتے یہ وہم ترین فریضہ ہے کہ یہاں سے دگنی تعداد ہے ایک بڑی تعداد ہے اور ماں کی گوت و بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے آپ کہ آپ گھر کے ماہور کو اسلامی بنائیے آپ کا بچہ خود بخود مسلمان بن جائے گا اس کو مسلمان بننے کیلئے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی آپ کو دیکھتے دیکھتے مسلمان بن جائے گا آپ کو سیکھتے سیکھتے مسلمان بن جائے گا آپ کی تربیت پر رہتے مسلمان بن جائے گا جیسے مخناطیس کے ساتھ رہجے رہے لہا بھی مخناطیس بن جاتا ہے یہ انسان ہے یہ بھی انسانیت کو خبول کر لے گا لیکن اگر آپ اس طرح رکھیں گے نہیں تو پھر آپ بتر یہ ہم آغیاب کے شکایت کریں گے جوسروں کے شکایت کریں ان کی نظریں ہمارے ملالیس پر ہے ہمارے پکاتک پر ہے ہمارے علماء پر ہے ہمارے دینی جماعت پر ہے ہمارے مسلم پر سنل پر ہے ان سے خیر کی توقع نہیں ہندوستان کے حالات میں کہہ رہا ہوں کہ صیرت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ میں آتا اس بیان کرنا کہ ایک بات بتاتا ہم سمجھتے ہیں کہ اقتلاع اور آزمائے جو وہ درجہ اللہ کی طرف سے ایک نام ہے اگر وہ آتی ہے جس کو قرآن مجید کئی مخامات کا دیان کیا ہے کہ خاص طور پر خلق خاص طور پر اس فستنظر میں کہ وَلَا أَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِي مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوِي وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسِ وَالْسَمْرَانِ وَبَشْرِ سَعْلِمِ سُوال بَخْرَة کی آئے اللہ علیہ الرشاہ قرمتا ہے کہ تمہیں ضرور آزمائیں کرو آزمائیں تمہارے آزمائیں کریں گے ہم پیدا نہیں کریں نبیوں کی آزمائیں نبی کی آزمائیں کمیہ کی آزمائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آزمائیں کتنی بڑی آزمائیں بھئے بچے کو جو ہے زیبا کرنے کا جو اللہ صلی اللہ نے خواب دکھایا اس سے بڑی آزمائیں نہیں ہو سکتی کوئی اور اس آزمائیں میں بھی صدق ترویہ آئے ابراہیم تم نے اپنے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا انہ کس نجزل محسنین ہم اپنے محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں کیا جزا ہیں معلومات کو قریب قریب اگر آج کی تاریخ دوہزار تیویس کو پکڑتے ہیں ہاں دنیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ساڑھے چار ہزار ایک بار پھر سنیا دوہزار تیویس میں ہم بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمان کر کر جانا چاہیں تو ساڑھے چار ہزار ورس اگر آپ کراس کرتے ہیں پھانتے ہیں پھلانتے ہیں تک کہیں جا کر عزت دمانے میں بتائیے ساڑھے چار ہزار نے دنیا میں کتنے نخلابات کتنے قومیں آئیں کتنے قومیں چلی رہی کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ مر گئے کتنوں کا پتہ نہیں ہے کتنوں کا آتا نہیں ہے کتنوں کو ہم بھول گئے اور کتنوں کو لوگ بھول گئے لائکنا آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رہتی جنیا کا قدرت عمرائیم علیہ السلام کو تک پڑ گیا اور فرمایا کہ ہم اپنے محسن بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہم ان کا تسکلہ خیامت کا کتنے رہیں گے ابھی ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں مینہ جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت مصدفہ جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت مینہ جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت جمرات کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت واپس آئیں گے صحیح کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت صفحہ و مرمان کی جو ہے چکر لگائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت خان کعبہ کا تواف کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت انہا کسا نجزل محسنی ہم اپنے محسنوں کو ایسا ہی عجر دیتے ہیں دوکھ سمجھ بہتے ہیں کہ ہم آگ میں دالیں گے اور یہ کریں گے خاص باتی طرح بیشارہ کرتا ہوں خاص باتی ہو بڑا بڑا قیام قرآن مجید میں سنیز ایک ہی ایک سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو آواز دی ہے اور اس کی صفت کو تقدیم کیا دیا ایک بڑا تا پھر سنیا قواجی خواہ دا قرآن مجید میں سنیز ایک ہی محاملہ سا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفت شہد کر دے اپنی صفت بدل دے یہ کام کسی اور سے بھی لیا جا سکتا تھا کسی پرشتے سے کسی ہوا سے کسی پانی سے کسی سے بھی کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اس بارے میں نعر نمرود کو گلزار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو حکم دیا یا نارالخونی بردم سلامان اللہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ یہ آیت واحد آئے تھے قرآن مجید میں جس میں اللہ نے مخلوق مخلوق اور آد رات پر رکن دیا ہے اب آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ پوچھیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا جبرئیل بھی تھے برسے مان سکتے تھے میکائیل بھی تھے باریس ہو سکتی تھی اسرافیل بھی تھے پوک مان سکتے تھے کچھ تھے اور اللہ کی لئے تو کھن سائے کھن بس تھا ارادہ کرنے سے تو ہو جاتے تھے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے نار کو ہم دیا تو ٹھنڈی ہو جاتا اب میں زیادہ تشریف میں گوئے غیرات سے کہتا اس کی وجہ یہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی اس آرکھ کو کھنڈا کرنے کے لئے اس آرکھ کو گلدار کرنے کے لئے یا اس عذاب کو یا اس مسئیبت کو ٹان لینے کے لئے کسی دوسرے کو مدد کے لئے نہیں پھر 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 میں جواب دیتا ہوں بہت اہم بات ہے پوری تصدیر نہیں کرتا یہ جمعہ بچانا کو آپ پس حضرت عبراہیم علیہ السلام جب دے ہی لائے کہنے لگے کہ حکم دوں میں یہ بسنے ماؤں تو کھنڈا ہو جائے میکہ ہی لائے کیا کہ باریس برسان نہیں ہو جائے فنا آئے فنا صبح کے وعدے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کو بچانا ہے تو کوئی آگھ مجھے جنا نہیں سکتی یہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایمان انی بچت و بچیہ لیلذی فتر سماواتی بلد حنیف و مانا منا تسرکی میں نے اختار روح اپنے رب العالمین کی طرف کر لیا ہے اب میں حنیف ہوں حنیف کہتے ہیں عربی زمان میں ایسی لکڑی کو جو زمین میں سکری گار دی گئی ہو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے بلکہ بیچ میں گار دی گئی ہو اس لکڑی کو حنیف بیچ میں بے شک میں مشرکوں سے نہیں ہوں یہ کی صفت عضرت عمرائیم علیہ السلام کی جب میرے بلدے میں آدھ بجھانے کے لئے کسی اور کی مدد طلب نہیں کی میرا انتظار کرتا رہا میرا اور میرے فیصلے کا انتظار کرتا رہا تو میری کبریائی کی خصم اس آنکھ پا بجھانے کے لئے میں کسی کی مدد نہیں لیتا میں خود اس پا بجھا دیتا یہ وہ مقام ہے حضرت عمرائیم علیہ السلام جس سے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا یہ وہ مقام ہے جس تک کسی کے رسائے نہیں مصفی اللہ کسی کو ایسے کوئی دوست نہیں بناتا لیکن حضرت عمرائیم علیہ السلام میں ہم بابا نے فرمایا کہ یہ میرا خلیب ہے عربی زبان میں خلیب جگری دوست کو گئے کیا مقام ہوگا جس کو اللہ اپنا جگری روز تھراب دے اس کا کیا منصب ہوگا بات بڑی تغییر ہو رہی ہے کیونکہ وہ آگے آج مہتا آتے ہیں میں اس کو سمیتے ہوئے کہتا ہوں ہی موجود حالات حضرت عمرائیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبب ملتا ہے اس پر میں اپنی بات کرنے کیونکہ یہ آئے ہیں خواتین کے لئے بھی آئے ہیں میرے لئے آئے ہیں اس ملک کے اندر بسنے والے بیس پچیس تیس کروڑ مسلمانوں کے لئے بھی اہمی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اسوہ ہے بہلی بات یادت کیا حضرت عمرائیم علیہ السلام سندگی میں جو اسوہ ہے وہ یہ کہ حضرت عمرائیم علیہ السلام توحید پر افتار بن تھے توحید کہتے ہیں اللہ کی بہدانیہ پر باطن دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے باطن دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے شرکت میانے ہیں وہ باطن اللہ کا خور کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کا خوف کبھی اس کا خوف کبھی آئیڈی کا خوف کبھی ایڈی کا خوف کبھی حکومت کا خوف کبھی پولیس کا خوف مسلمان صریف ایک اللہ سے رکھتا کسی اور سے نہیں رکھتا یہ واقعہ میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی خوف نہیں کسی کا خوف نہیں اللہ کے خوف کے سیوا حضرت ربیبین عامر رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں دربار عمد کو لگی رہی ہے خالیب میں سے گزر جاتے ہیں بازو جا کر بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہے کیا ربیب تو میں خوف نہیں ہوا اتنا بڑا دربار دیکھ کر جواب سنیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے رکھتے ہیں کسی اور سے نہیں آج کے حالات مثل ماں آت بڑا ایڈیا میں کوئی رٹھلا یہ بات یاد رکھتے ہیں تم جن جن سے دروگے تو تمہاری مدد نہیں کریں تمہیں ایک اللہ سے دروگے تو خدا کی صفحہ میں ایک اللہ کا پی غار سور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار جساں موجود ہیں سو سو اونٹوں کا انام ہیں لوگ تلاش میں نکلے ہیں بسم اللہ علیہ السلام حضرت عبوہ کا خطیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ لوگ ہمارے سر سکھ پہن گئے ہیں اگر ہمیں بیروں کی طرف دے ہیں تو ہم تک پہنچیں میں ایمان بتا ہوں توحید جائے اس موقع پر اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سے فرمایا ایسے دیر لا تحزن ان اللہ حمان غم نہ کرو فکر نہ کرو پریشان مت ہو ان اللہ حمان بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے میں بطاروں مسلمانوں کے پاس یہ جو طاقت ہے نا دنیا کی کسی ایسے دیتی طاقت سے بھی مقاملہ کرنے کی امت رکھتی ہے اے مسلمانوں تم نے ابھی قوت کو نہیں پیشانا اللہ ہمارے ساتھ سے کا جو معاملہ ہے تدھا کی قصد کسی دوسری قوم کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے میدان قدر میں یہی طاقت تھی تمہاری فَلَمْ دَقْتُنُهُمْ وَلَقِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ وَمَا رَمَجْتَ اِذْرَمَجْتَ وَلَقِنَّ اللَّهَ رَمَعَا اے محمد تم نے کسی تھی کسی تھی کسی تھی تو ہم نے بے بھی تھی کبور ٹوکریاں تھی ایکنے والے ارے تم نے انہیں خاتل نہیں کیا ہم نے انہیں خاتل کیا ارے ایک ایسی خوم جس کی حصے میں ایسی تاریخ آئی ہو اس ملک کے چند رکمرانوں سے ڈرسی ہو خوف زدہ ہو پریشان ہو تو حضرت عربی بن آمین نے کہا سالہ کسے رسطن سے ہم انہیں سے درنے والے ہیں کسی اور سے ڈرسے لیے یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ خوف نہ کھاؤ انہیں پرستی سے انہیں خوتوں کے رکھوالے سے انہوں نے ساری چیزوں کچھ کو کرنا ہوں گی مال، دولت، عزت، شغلت اور چودراہ حتیٰ کہ جو پوزیشن ملنے والا تھا بات کے بعد آزر کے بعد اس وقت کے حکمرانی جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے وہ منصب تک کھپرا دیا خانو سلام آم میں سلام کرتا ہوں اس کو ارے مسلمان تم نے ابھی دین کے لیے کیا فرمانی دیتا ہوں گی تم نے کیا فرمانی کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مذہبی پیشوا ہی چھوڑ دی تم حکومتوں کی بات کرتے ہو تم چار فیصد، دو فیصد، پانچ فیصد، ایک سیلے، ایک اینن سیلے، ایک اینلے کی بات حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اللہ کیوں سے کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی تھوکر کے اندر یہ زمانہ ہوتا ہے اگر انہیں صحیح معنی میں کرتے ہیں تو غاہِ سور پر حضرت عبو بکر صدیق سے دنیا کرنے والا سرمائے کہ لا تحضن ان اللہ ہمارے درو مدھو پریشان مدھو اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا دنیا پوری کی پوری اقترب متعی سے اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا ہجرت ہوئی ہجرت کے بارہ ساتھ دس سال کے بعد تیس سے جو ہے غلوہ نصیب ہوا اور وہ وعدہ پورا ہوا جو اللہ تعالی نے نبی سے کیا تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس مہنے کی مناسبت سے بھی اور یہ جو بدرہ حنیر کے واقعات سے بھی اور یہ غار سور کے واقعات سے بھی ہم سن تو لیتے ہیں کچھ آنکھیں نم تو ہو جاتی ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تب دین ہی نہیں آتی آنا چاہے چاہے واقعہ بذر نہ ہو یا سن کہو ہمیں آنا چاہیے ورنہ بخور کسے کہ میں تیرے سور و بدر کے باپ کے ورح اُلٹ کر گزر گیا میں تیرے سور و بدر کے باپ کے ورح اُلٹ کر گزر گیا تیری روایتوں نے تیری روایتوں کی حکایتوں نے مجھے مزا دیا میں تیرے سب جھگنبن کی جانیوں کی مدھتوں میں مگر رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں اس کیسا کا جاندی شادی ہے یہ ہندوستان جو ایک ہزار برس تک آپ نے حکومت کی تھی کی تھی خاندان مغلیہ سے خاندان غلامان سے لے کر آسیم جائی خاندان سکر تزر ورح ایام ہو جو میں سن انیس سو اٹھائیس کی اندر سفوت حضبہ شباب میں اپریش آیا پوری تاریخ ایک ہزار برس کی ہے ہے یہاں کیا تھے آپ بادشاہ تھے آپ آپ بھی معذول کر دیئے مہین آس مخان سے کہاں کہاں پھر رہے ایک درد کو سوڑ دیا تو ہر درد کی اوپر درد بدر ہو گئے ایک ہزار برس ایسی بھی آئی تھے اسپائن کے اندر تاریخ بن زیاد کی آمد سے لے کر افتر رحمان جسانی کی زندگی سے پورے ایک ہزار برس ہو گئے سات سو آن سو نو وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی اندرس میں تھی غرناطا میں تھی خرطبہ میں تھی حکومت تھی مسلمانوں بلکہ اندرس کو تو یورپ کی تلہن کہتے تھے اور غرناطا کے اندر ایک گھر میں ہزاروں کتابیں ہوا کرتے ہیں مسلمان کا دور اور یہ سارے یورپ کے محامات ہیں اندرس زرناتا خرطبہ میں آپ کو آپ کی تاریخ گیاں گا جب اس کا آخر ہی حکومت تھا تو رحمان ثانی تو جب خسر احمد خسر کہتے ہیں محل کو احمد کہتے ہیں لال لال ان کے خسر احمد کی جابیاں اپنے عیسائی خرمہ روا کے حوالے کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو رو رہا تھا اس کی ماں اس کے بالکر پڑی تھی میں تفسرہ نہیں جاتا ہر تفسرہ آگا گھنگا چاہتا اس لئے میں تفسرہ لکھتا ہوں اس کی ماں حبد الرحمان ثانی جو خلیفہ تھا اس کی ماں اس کے بالکر پڑی تھی اس نے جو بات کہی وہ میرے لئے بھی ہے آپ کے لئے بابی سکرڑوں سامان کے لئے بھی اور ہر اس شخص کے لئے ہے جو اس طور پر موجود ہے چاہے مصر میں ہوشان میں ہو ایران میں ہو ایران اگر وہ مسلم ہے جو اس کے لئے رو رہا تھا وہ چامیاں دے رہا تھا حکومت جا رہی تھی اس کی اتنے برسل کی حکومت کے بات بھی تھی عیسائی فرما رہا رہا تھا قرآن مجید فرماتا ہے مالات کو گردیز دیا کرتے ہیں تمہارے جرمیان اس کے آنوں میں آسو تھے اس کی ماں نے کہا بیٹا مدرو مدرو جس ملک کو تم اپنے خون سے بچا نہیں سکے اسے تمہارے آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے مالات نے میاں ہی ہو جاتا ایرانے کوڑتا ایک ملکہ دور آتا جس ملک کو تم اپنے خون سے نہیں بچا سکے اس ملک پر تمہارے آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آنسوں تو کمزور لوگ وہاں تھے تمہیں اتنا لنبا موقع ملا تھا کرنا تھا امدرو سفن ہر سوا میں حکومت تھی تمہاری تو مگر اس کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں تو آج یتین دیکھنے نہیں پڑھتے ٹھیک اسی طرح سن انیس سو اٹھالیس کی اندر آزادی خوز کے سپاہ سالا شعودری نام کر دیتے ہیں وہ سریع میں جا کے دیکھنے کیوں یہاں چھوٹا سا آج دیکھ چھوٹ رہا ہے وہاں پر آسید جائے خاندان کا خرمہ روا کی پوٹی کی چابیاں ان کے حوالے کر رہا پاتہ پروی آولی لبسہ رہنہ کو اللہ انبرت کی نگاہ سے دے کبھی یہ وقت بھی تھا کہ تم جہاں سے گزر جاتے ہیں لوگ راستہ سوڑتے تھے اور کبھی وہ اگر بھی آ گیا کہ تم سن نیچے زکائے ہوئے اپنی چابیاں لوگوں کی حوالے کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آزادی خوز کی پوٹی کی اندر زنان خانے میں داخل ہو گئی جیوتوں کے ساتھ جس جگہ پڑھندہ بھی پڑھ نہیں مارتا تھا اس جگہ پر فوج کی فوج داخل ہو گئی پردے کی قرمت بھی ختم ہو گئی اور کمہاری حکومت بھی خطاب ہو گئی پاتہ برو یاولینہ سارے آقوالو تم افرد کی نگاہ سے دے تو یہ واقعات تو ہم مہمت ہیں تو حضرت عبراہی علیہ السلام کی زندگی میں یہ صدق ہم گلتا ہے کہ تم کسی اس کا خوف مت کھاؤ کسی سے ڈرو مت کسی سے امیدیں واقعی اس کا مطلب صرف ایک خدا پر تم فروسہ کرو اور نتیجہ کیا نہیں ملے گا اللہ صلی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ صلی اللہ نے مدد کی ہے میں خاص طرح خواجین سے کہتا ہوں حضرت حاج علیہ السلام کو جب اس والی غیر زیادہ میں چھوڑ کر حضرت عمرائی علیہ السلام واپس لوٹ رائے اس کا پلٹ کر نہیں دیکھا کیا بتاؤں گا پلٹ کر نہیں دیکھا اس لیے کہ بعض وقت محبت نے انسان کے پیروں کی زنجیر اور ہاتھوں کی ہتھ پڑی کن جات جب حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو چھوڑ تو اور نکل جاؤ حضرت عمرائی علیہ السلام کی سنت خدا کی قسم پلٹ کا مذہب رہو اپنے ماضی کو آگے نکل جاؤ جس طرح بندہ میں تو نے حکم دیا ہے مفصلین نے بہت دیکھا ہے اگر آپ پڑے تو ماننے پلٹ پڑھے نہیں ہو اس لیے پوزن جا ہے حضرت عمرائی علیہ کی آنکھوں کی آنس حضرت عمرائی علیہ کی آنکھوں کی آنس ان کی محطت ان کی شفقت ہوتی ہیں کہیں فیت کہیں ہوت نہ لے اور میں اختر رب کے حکم سے جو ہے کسی نہ کسی عمرائی علیہ کی بات چلو کرنا لے نہ کر گئے انہوں نے تیس پلٹ کر نہیں دیکھا اور لڑک کا آواز آئی کہ آپ ہمیں اس وعدی میں چھوڑے جا رہے ہیں کہہے یا اللہ کا حکم ہے تو حضرت عمرائی علیہ السلام نے فرمایا کہہاں یا اللہ کا حکم ہے سنت خدا کی رات جائے اللہ تعالیٰ نے مدد کی جہاں آبادی نہیں تھی ابھی تین میں نے پہلے تری 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 تین میں نے رہ کر آیا اس سے پہلے تھی درہاں رہے ہیں کہ پہلے تاہل کے ساتھ جہاں آبادی نہیں تھی وہاں آبادی ہو گئی جہاں ویوے نہیں تھی وہاں ویوے آنے لگی جہاں زمین سو ماہ اوگرتی ہے اور تمہارے پھرکوں نے تمہارے لیے وہ دعائیں کی جس کا کوئی بھی سرہ تم نہیں دے سکتے میں نہیں دے سکتا تمہارے پھرکوں نے تمہارے لیے دعائیں کی کعادے کی دیوان کو پکر کر دعا کی دعا کرنے والا حضرت عبراہیم آمین کہنے والا اس کا خودم حضرت اسمائی اور دعا اپنی ذات کے دارے میں نہیں تھی آنے والی امتوں کے بارے میں تھی رکھوانا حق لنا من ازواجنا و ضروریاتنا خورت آئیم ویلن متخینا اماما اے اللہ ان کے درمیان میں سے ایک ایسے اس کو اٹھا جو متخیوں کا امام ہو اور حضرت نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد کے بارے میں سے یہ بات مفسرین نے قرآن مجید کی حوالے سے کہی کہ وہ اللہ جب آسفیل امیین رسول اللہ قینوں یزرو علیہم آیاتی و یوزکی و یو علیہم ملکتابہ والحکمہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جوہے امیوں کے درمیان میں کوئی رسول کو بھیج جو تیری آیات کو پڑھ کر سنا سکے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ڈھائی اڈھائی سال کے حضرت ہوئی ہوئی خانہ کعبہ کی دیواریں مٹا رہے تھے دعا کر رہے تھے وہ دعا تھئی ہزار برس چپا یا صبح میں دعا کرتے ہیں اللہ میں دیرہ نہیں ہمارے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ڈھائی اڈھائی سال کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سلام مجھے ایک دھولار بتا کر جو ترے کام میں مدد کرے پچاس سال لگ گئے حضرت عسمایل دنیا میں آنے کے لئے کہ تم کس دنیا میں ہو حضرت عسمایل کے پیدائے اس دعا کے بخری برس کے بعد ہوئی ہے اللہ کے پاس قبولیت کے گھڑی طے ہے ہم جلدی کرتے ہیں صبح ہم دعا مانتے شام دیکھتے ہیں مجھا نماز کے پاس دعا تو دنگی نہیں یہ پورے واقعات بیان کرتے ہیں بہت سے واقعات ہیں لیکن میں سمیت فیوریہ حضرہ سے کہتا ہوں کہ یہ قیفیت پیدا کیجئے کسی کا خوف نہ ہو کسی کی امید نہ ہو کوئی لازش ہمارے اندرنا ہو اور اللہ کی بہداریاں تب کامل یقین ہو اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہو اور اگر اللہ نالہ کی ذات پر پورا بروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں مایوش نہیں کرے گا جو حضرت عبراہیل علیہ السلام کی واضحے میں اور آخر بات ہوئی پھر کہتا ہوں کہ اگر تمام ہی شد سے پاک ہو کر دعا باگی جاتی ہے تو اللہ کے بندے کی مدد بھی راستہ اوپر کرتا ہے کسی کی مدد کے بندے میں اس کی مدد ہوتی ہے یہ چیز ہے حضرت عبراہیل علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ نعرے نمروز کو ہنزا کر دیا لیکن نہ ہوا کی مدد نہیں نہ پانی کی مدد نہیں نہ جبریل کی مدد نہیں نہ کسی کی مدد نہیں بلکہ اللہ نے حکم دیا آنکوں کے گھنڈی ہو جا میرے بھائیوں آج وہی اب رب ہمارے لدمیان ہے وہی رب میں دیکھ رہا ہے آسمانوں میں سے جو عبراہیل کا رب تھا کہ وہی دین ہے جس کی پوری تفصیل قرآن مجید نے جگہ جگہ آئی ہے آج ہم اسی دین کے امین ہیں اس کو جب تک تھامے رہو گے خدا کی ختم کوئی طاقت ہم سے ٹکرا کرتے ہو جس دین دین کو چھوڑ رہے گے دنیا میں جلید و خار ہو کر رہ جاؤ گے یہی بات تھی جو حضرت عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہی تھی اب تک تو کندیاں دینے کی بات کہی تھی اب آخری بات امین کی ایسے بات کہتا ہوں کندیاں دینے کی بھی بات آئی فلسطین فتا ہو گیا فلسطین فتا ہو گیا حضرت عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ نے اور فتا ہونے کے بعد عیسائی بادری اس کی چاریاں حضرت عمر بن خطار کے حوالے کرنا سلسل ایام مدابلوہا بہلالنا کوئی خطرہ یہ کون نہیں گیا کوئی قصیبت نہیں آئی لیکن مسلمانوں پر دب دبا تھا کہ فلسطین بیت الاختص جس کا تذکرہ حرم نجید میں موجود ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ صاحبی اپنی گلائے لابیل ترجیل حرام اِذَا مَنْسِدِ الْاَفْسَلَّذِي بَارَقْنَهُ لِهُ لِهُوِيَهُمِنْ آَيَا کِنَا کہ بات روزار میں لے گئے اپنے رب کو مجیدِ حرام سے مجیدِ حفظہ کی طرف اور مجیدِ حفظہ سے آسمانِ جنیا کی طرف تاکہ یہ دکھائے اس کو وہ ماحول وہ بڑھتے جو وہاں پر موجود ہیں یہ وہ مقام ہیں جس کا ذکر سوریہ سرہ کے اندر بھی ہے اور دیگر محمد تبیر میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت انہوں نے اس وقت انہوں نے مسلمان فوجیوں سے استتاق کر کر ایک بات کہی کیونسی پر اپنی بات ہوتا ہے خود وقت اُغاری مخطا تنگازہ رہنم نے فرمایا اس وقت فلسطین جو انبیاء کا مسکن رہا تھے آج یہودیوں کا خفظہ ہے اس وقت بیت المقدس اس کی طرف دیکھ کر حضور نے کچھ نمازیں بھی آدھا کی تھی جب تک کہ تحویلِ اب تبلہ کا حکم لکھی آیا یہ سرزمین ہے انبیاء کی سرزمین ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمام انبیاء کی امامت کی ہمارے لیے دلہ آج میں تھڑکتا ہے ہم دیکھتے ہوں جو مظالم ہو رہے ہیں دل تھڑکتا ہے آج میں تو اس مقام کے اوپر نبیاء کریم صلی اللہ علیہ السلام کی کئی یادیں اور کئی باطمہ پر یاد واپستہ ہیں حضرت عمری مخطاب عزیلہ تمہیں فرمائے کہ اے یارب اے میرے اخواج ایک بات یارب اللہ نے جب میں عزت دی عزت کی سکتے ہیں دو فیصد چار فیصد مانگنے کا نام عزت نہیں ہے دینے کا نام عزت اللہ نے جب میں جو عزت دی ہے یہ تمہارے آمال کنتی جاتے ہیں یہ اسلام کنتی جاتے ہیں اسلام کی طرح زندنے کی عزت کیلئی ہے اب سنیے آپ کے اور میرے لیے اس وقت کے لیے بھی جو اہلِ فورسی میں زندہ تھے اور آج کے لیے بھی جو ہم زندہ ہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ جس دن تم اسلام کو چھوڑ دو گئے اللہ تم پر ذلت اور مستنت تاریخ کر دے تمہارے عزت اسلام سے اگر اسلام کو تم چھوڑ دو گئے تو تم کسی جگہ چلے جاؤں کہیں بھی چکر مارو پرگردی محمد سے لے کر گازی نہ ہوں گا تمہیں عزت نہیں ملے تمہیں عزت تسری طرح میں کعبہ میں ملے جس کی بنیاد حضرت اپرائیم علیہ السلام نے اکھائی تمہارے عزت وہاں پر موجود ہے یہاں پر تمہارے عزتیں نہیں ہے یہاں پر ذلت ملے پشیمانی ملے یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع کی مناسیدت سے حالا تھے حضرت آپ خامنے رکھ کر میں نے آپ سے کہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رضا اللہ حق کو تمام مسلمانوں نے ہیند کو اور مسلمانوں نے آلم کو اس وئے عبرہمی پر عمل کرنے کی توفی لکھا فرمائے کیونکہ ایک بات کی شرط ہے کہ آج بھی ہو جو عبرہم سا علمہ پیدا آج بھی آج سبرہ تو بہت تیویس آج سبرہ چوویس جون آج بھی ہو جو عبرہم سا علمہ پیدا آہ کر سکتی نہیں اندازہ بولستان پیدا آج یہ کہاں کر سکتے ہیں جیسے کسی نے اور کونکہ پر کہاں تھا کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو پس فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردن سے خطار اندر خطار بھی دولہ تیویس میں بھی آج یہ فرم در رہی ہے کوئی شاہ سے کوئی یوری سے کوئی حصے اور کوئی سے مجھے حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے پاتے شاہوں کے گرے پالوں میں کھیلنے والی یہ فرم ان لوگوں سے ڈر رہی ہے جنہیں پھر واقعہ نہ اپنا پتا نہ اپنے پیدا کرنے والے کا پتا تم تو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لئے آئے تھے جنہوں پر حکمرانی کرنے کے لئے آئے تھے تمہاری بروی تاریخ انبیاء کی تاریخ سے اتنی ہے تمہاری بروی تاریخ انخلامات کی تاریخ ہے تمہارے چرچرے آسمانوں کے اندر اور تمہارے چرچرے آئے تھے تمہارے چرچرے آئے تھے دیکھتا ہے یہ ایک ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے بھو سے ماہیوشی کی عبادت زیب نہیں دیتی میں سواجم سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کے اندر چیارہ بند پیدا کریں ان کے اندر حیمت اور مدد پیدا کریں ان کے اندر نوسر کے واقعات سنائیں ان کے اندر قرآن کریم کے حصے اور واقعات سنائیں اس کے ذریعے ہی ان کے اندر جوان بھی پیدا ہوگی اس کے ذریعے ہی ان کے اندر کو بھی پیدا ہوگی یہ چند بات ہی تھی جو اس موقع پر میں نے آتے سامنے لکھی رَبَّنَا اَخَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَحْتَدْ سَمِنَا لِمِ بَرْتُبَلِ